السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچنیکل چینل دانش علی تو آورسید پاکستانیوں کے لیے پاکستان نے جو ایپ سے متوارف کروائی ہے اس کے میں ریجیسٹین کیسے کریں گے اور جن کو اوٹی پی کا مسئلہ آ رہا ہے یا اس کے اندر ریجیسٹین نہیں ہو رہی کوئی بھی کسی کسی کا اشو آ رہا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اور جو آورسید اس ایپ کو نہیں جانتے جن کو اس ایپ کا نہیں پتا اس کے کیا فائدے ہیں اور اس ایپ کی مدد سے کیا بینفیٹ ملے گا تو ہم آپ ان کو بھی بتائیں گے تو جی دوستو سب سے پہلے ہم ان کو بتائیں گے جن کو اس ایپ کا نہیں پتا اس کے کیا فائد ہیں تو جی آورسید پاکستانیوں اگر آپ پاکستان میں پیسے بیجتے ہیں کسی بینک اکاؤنڈ میں یا ریمیٹرٹس کی مدد سے تو آپ کو ریمیٹرٹس کی یا بینک اکاؤنڈ میں پیسے بیجنے کے بعد ایک نمبر دیا جاتا ہے جس کی بدولت آپ پاکستان سے کسی بھی بینک سے پیسے وڈرا کراتے ہیں تو وہ نمبر آپ نے اس سونی درتی ایپس کی اندر انٹر کرنا ہے اور انٹر کرنے کے بعد وہ اس کے بدلے آپ کو پوائنٹ ملیں گے اور ان پوائنٹ کی مدد سے آپ آن لائن ٹکٹ بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اگر آپ کا شناتی کارٹ اکسپیر ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کا شناتی کارٹ اکسپیر رینیو بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کا پاسپورٹ اکسپیر ہو گیا ہے اس کی مدد سے آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کر سکتے ہیں اگر آپ موبیل پاکستان میں کوئی لے کر جاتے ہیں تو اس موبیل کی ریسٹیشن بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے مزید کافی کافی اس کے اندر فائدے دیئے ہوئے ہیں اس کے ایپس کے اندر تو چلتے ہیں ہم اب ریسٹیشن کرنے کیسے کرتے ہیں بتاتے ہیں ہم آپ کو ریسٹیشن کیسے کرتے ہیں اس ایپ کی تو جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر لی دیجئے گا اور بیل آئکنک بھی دباہ لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک کون سکے تو جی دوستو سب سے پہلے آپ نے پلے سٹور کو اپن کرنا ہے پلے سٹور کو اپن کرنے کے بعد اس کے بعد اگر کلی جئے گا اگر نہیں کلی جئے گا اس کے بعد یہاں آئی لینگویس سیلیٹ کیجئے گا اگر انگلز پڑھ لے گیا اگر آپ سٹور کیجئے گا اس کے بعد سوکٹو جانTیجان اس کے بعد سیگر کلک کلک کنdern تو اس کے بعد دو ناٹھ کرنا آئے اب لکھا ہوا ہے آپ نے کل کرنا ہے کل کرنے کے بعد آپ نے کل کرنا ہے رائمیٹر کے اوپر کلک کرنا ہے تو نیچے آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے شناتی کار کے مطابق اس کے بعد فادر نیم لکھنا ہے شناتی کار کے مطابق تو اس کے بعد مدر کا نیم لکھنا ہے آپ نے شناتی کار کے مطابق اور اس کے بعد پلیس آپ اٹ اپنی سٹی کا اور کونٹری کا لکھئے گا کونٹری پاکستان لکھئے گا اور سٹی آپ دیکھ لیچے کون سے سٹی میں آپ پیدا ہوئے سنانچہ کار کے اوپر دیکھ کے تو لیچے لکھا ہوا ہے رہ کونٹری ریزیڈنٹ کونٹری جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہو آپ نے اس ملک کے اوپر کلک کرنا ہے نیچے آپ نے یہاں اپنا cnc نمبر لکھنا ہے تو cnc نمبر لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے cnc issue date تو آپ نے شنانچہ کار کے اوپر دیکھئے گا کہ آپ رہنے کار کے اوپر کونسی issue date لکھی رہی ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کلنٹر اوپن ہوگا تو کلنٹر جیسے ہی اوپن ہوگا تو آپ نے اس کو پیشن بیہ کی طرف کرنا ہے اور وہ ایر نکالنا ہے اس کے بعد وہ منتر بھی دیکھنا ہے اور date دیکھ کے آپ نے کلک کرنا ہے اس date کو اس کے بعد آپ نے اوپر کلک کر دینا ہے اوپر کلک کرنے کے بعد نیچے دیا ہوا ہے passport type تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے نیچے لکھا ہوگا international passport پاکستانی passport کلک کریں اگر پاکستانی passport ہے پاکستانی passport کے اوپر کلک کریں تو نیچے آپ نے passport کا نمبر یہاں انٹر کرنا ہے تو اپنے پاس کے اوپر دیکھ کے آپ یہاں نمبر انٹر کرو کریں گے انٹر کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوگا یونیک ڈ تو آپ جس بلک میں رہتے ہوں گے وہاں کوئی نہ کوئی آئی ڈے آپ کو دیا ہوگا اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی آئی ڈی کارڈ کا نمبر اوپر لکھا ہوگا تو آپ نے دیکھ کے اوپر آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھ دینا ہے تو ہم خوالدیiya رگسے فی tengae سن پاکستانی ایل für کریں گے نمبر انٹرل کرنے کے بعد نیچے موبائل نمبر موبائل نمبر آپ جس کونٹری میں رہتے ہو آپ نے اسی کونٹری کا لکھنا ہے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایمیل اڈریس تو یہاں ہم ایمیل اڈریس اپنا لکھیں گے ایمیل اڈریس لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا ہے پاسورٹ تو نیچے پاسورٹ کی ریکوائرمنٹ بھی لکھی ہوئی ہے تو آپ نے وہ ریکوائرمنٹ کے ساتھ اپنے ایک پاسورٹ انٹر کرنا ہے چھوٹی اے بی سی بڑی اے بی سی اور کابیٹر یہ تینوں کو ملا گیا آپ نے پاسورٹ لکھنا ہے ایڈ اس کے لیان سے جو ہے ایڈ ہونی چاہیے تو نیچے ری انٹر پاسورٹ سے ہم اوپر والا لکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کو کریں گے نیسٹ کے اوپر کلک تو نیچ کے اوپر کلک کرنے کے بعد ہمارے موبیل پہ اوٹی ٹی پہ اوٹی پی آئے گا تو اوٹی پی کا ٹائم دیا ہوا ہے پانچ منٹ تو پانچ منٹ کے اندر اندر ہمیں اوٹی پی آئے گا اگر نہیں آیا تو پہر آپ دوبارہ نیچے وہ ری سینٹ پہ اوپر کلک کلک کرنا ہے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ دیجئے گا مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پڑھ دیجئے گا آپ کے پاس ریجیسٹر کے اوپر کلک کر دیجئے تو اس کے بعد دن کے اوپر کلک کر دیجئے گا تو اگر کتنے سٹار دینا چاہتے ہیں اور سٹار کس لکھ کر کے اوپر کلک کر دیجئے گا جی دوستو ہمارا یہ سونی دردی کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا تو اب ہم آپ کو یہاں لاغن کر کے دکھاتے ہیں تو یہاں ہم اوپر اپنا سینٹی نمبر لکھیں گے تو سینٹی نمبر لکھنے کے بعد ہم پاسورٹ پی ہاں انٹر کریں گے پاہورٹ درج کرنے کے بعد ہم نے اس کو لاغن کرنا ہے لاغن کرنے کے بعد یہ ہمارا سونی دردی کا اکاؤنٹ کریٹ ہو گیا لاغن بھی ہو گیا تو دوستو اگر آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے تو آپ کو بزریہ ایس ایم ایس موبیل کی اوپر بھی بتایا جائے گا کہ آپ کا سونی